عرب ٹی ویز الجزیرہ پر یا ایوہ الناس اس طرح کر کے نا تو لوگ جو انہوں پچھا یا ایوہ المسلمون تو سارے کے سارے اڑ جائیں گے میرے بھائی دوہزار تیرہ کی ویڈیوز اٹھا کے رکھ لیں سیم یہ سب ان لوگوں نے کیا تھا جس کے نتیجے میں دائش اٹھی دائش نے کبار کر دیا سنیوں کو ہی مارا شیعوں کو تو مارا مارا سنیوں کو ہی مارا وہ کتنا برا حال کیا انہوں نے صحابہ اکرام کے مزارات تک توڑے خالد بن ولید کا مزار توڑ دیا سلاہ الدین ایوبی کا مزار توڑ دیا وہ ایسے قرنی کا مزار توڑ دیا لشکر بھی نظر آ رہا ہے اب بشار الاسد کے بھاگنے کا انتظار کریں یہ ہونے والا ہے میرے بھائی دور نہیں ہے پہلے کی سیچوئیشن سے بہت بشار الاسد کمزور پڑ چکا ہے رشیہ کمزور پڑ چکا ہے اس خطے میں اپنی جنگ کی وجہ سے نشانی پوری اور یہ شام میں زلزل آ چکا ہے ایک لاکھ لوگ سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں یہ ساری چیزیں پوری ہو رہے ہیں پس اب آپ فتو کا انتظار کریں جب رشیہ کی جنگ ہوگی رشیہ کو کمزور کرنے کے لئے کچھ بھی کریں گے اس وقت جب یہ رشکر مضبوط ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کتنی سوشل میڈیا کی کیمپینیں چلیں گی ہماری ویڈیو تو اتنے لوگوں تک پہنچتی نہیں ہیں جتنی اس کی پہنچے گی کیونکہ زیادہ سی بات ہے میڈیا بھی انہی کے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا بھی انہی کے ہاتھ میں اس کو پروموٹ کرانے کے لئے ویڈیو کو پیسے لگانے پڑتی ہیں یعنی وہ شخصیت ابھی اٹھے گی اور جب اٹھے گی تو دیکھیں گے آپ اس کے ماننے والوں میں ہو جائیں گے کیونکہ فتوے آنے والے ہیں میرے بھائی تو فتووں کا گیم ہے ابھی دائش اٹھی دائش کے لئے فتوے آئے سات دو خلافت قائم ہو رہی ہے سات دو خلافت قائم ہو رہی ہے اس وقت جہاد کرنا فرض ہے عورتیں نکلیں جہاد ان فن نکاح کا کونسپٹ نکلا عورتیں جاتے جی کہ ہم مجاہدین کی مدد کرنے کے لئے ان سے جہاد ان فن نکاح کر رہی ہیں السلام علیکم سفیانی سے ریلیٹڈ ویڈیو بنانی تھی اور یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ لوگ ملے ہیں بہت سارے لوگ ساتھ میں تو بہت ساری ایسی چیزیں مل رہے ہیں پتا چل رہی ہیں جو ظاہر سے باتیں سٹیڈی میں انسان اکیلا نہیں کر سکتا اور اتنی چیزیں یاد بھی نہیں رکھ سکتا وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر بھول بھی جاتا ہے اور کونسا واقعہ کونسے حالات سے میچ کر رہا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تو یہ بعد میں جب ہر بندہ اپنی اپنی تحقیق کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں پتا چل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ مل جاتا ہے اب دیکھیں سفیانی کے خروج کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بالکل قریب قریب چیزیں ہیں اس وجہ سے میں یہ اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں بہت قریب قریب کی چیزیں ہیں اور اب وقت سب کہہ رہے ہیں قریب ہے اور کم ہے اور چیزیں اصل میں آلائن ہو رہی ہیں مل رہی ہیں اس وجہ سے بھی لگ رہا ہے کہ ہاں یار بالکل ہے تو اس وجہ سے جو لوجیکلی مل رہی ہے کیونکہ احادیث تو ہزاروں سال سے ہے نا بھی ہمارے پاس تقریباً بارہ سو سال سے تیرہ سو سال سے ہیں موجود ہیں ہمارے پاس تو ہمیں تو سب کو پتا تھا لیکن ہم اس کے اوپر ہم اس کو کہیں ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی واقعے کے ساتھ اور اس طرح کی سیچویشن نہیں بن رہی تھی منگول آئے یہ آیا وہ آئے مگر وہ حالات اس طرح کے نہیں تھے انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں تھا لیکن آج وہ سارا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے سوفیانی کے خروج سے قبل کی ایک بڑی نشانی کسی نے مجھے بھیجی بڑی زبردر کہ سوفیانی جب خروج کرنے والا ہوا تو اس سے پہلے کہا کہ شام میں زلزلہ آئے گا اور ایک لاکھ لوگ مارے جائیں گے اب شام جو اس وقت کا شام ہے وہ آج ترکی والوں نے بھی گھیر ہوا ہے کچھ حصہ کچھ حصہ آدھا شام کے اندر ہے تو وہ جو ترکی جو اسے کہہ رہے ہیں وہ شام ہی کہا جائے گا دمشقی اثراف اور شام میں اب شام میں زلزلہ آیا ہے زلزلہ شام میں ہی آیا ہے ترکی کے جو بورڈر پر آیا ہے ترکی اور شام کے بلکل بورڈر پر آیا ہے جس سے شام والے بھی تباہ ہوا ہیں جس سے ترکی والے بھی تباہ ہوا ہیں تو حضرت علی نے فرمایا تھا شام میں زلزلہ آئے گا ایک لاکھ افراد جو ہیں وہ اس سے مارے جائیں گے جب تم یہ دیکھو کہ ایسا ہوا ہے تو پھر صفیانی رومیوں کے ساتھ اتحاد کرے گا یعنی عیسائیوں کے ساتھ رومیوں اور یہودیوں کے ساتھ اتحاد کرے گا اس کے بعد وہ خروج کرے گا قتال کرے گا دمشق کا بادشاہ دمشق چھوڑ کر فرار ہو جائے گا یہ تھی وہ حدیث حضرت علی سے جو روایت ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دی اب آ جاتے ہیں آج کی علاقے میں اچھا ایک اور بھی حدیث ہے وہ کتاب الفتن کی ایک میرے بڑے اچھے دوست بھائی بھیجتے رہتے ہیں اکثر انہوں نے بھیجی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو صفیانی کا جو ایک لشکر ہوگا اس کا جو نام ہوگا وہ ان نصر ہوگا ان نصر اس کا نام ہوگا اس کی ایک ٹکڑی کا اس کی ایک لفوجی لشکر کا نام ان نصر ہوگا لیوات ان نصر یعنی کہ اس کا جو جھنڈا ہوگا وہ ان نصر کا ہوگا تو یہ بھی بات بتائی گئی ہے یہ بھی ایک حدیث میں اچھا دونوں ہیں اب ضعیف ہے مجھول حدیث ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے مگر آج کے معاقیات سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے میں اس سے کنیکشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ہو رہے ہیں یہ سارے معاملات جو نظر آ رہے ہیں ابھی جس لشکر کے بارے میں میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے مسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں لشکر سکشانی کے بارے میں کہ بھائی یہ لشکر ہو سکتا ہے کہ وہ لشکر ہو کیونکہ حالات ویسے بنتے جا رہے ہیں تو یعنی کہ جو ایسٹی ایس ہے ہی یا تو تحریر شام جو شام میں بنا ہوا ہے وہ لشکر کس سے کنورٹ ہو کر نکلا ہے ان نصرہ فرنٹ سے ان نصرہ فرنٹ فرنٹ القاعدہ کا ونگ تھا القاعدہ سب سے بڑی جھوٹی جماعت تھی جس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ورلڈ ٹریٹ چینٹر کو مارا جس کے نتیجے میں پورے افغانستان کی بینڈ بجا دی امریکہ نے آ کر کے عراق کی بھی بینڈ بجائی بعد میں لیکن پہلے افغانستان کی بجائی جھوٹ کس نے بولا القاعدہ نے ایکسپٹ کیا امریکہ کے پیسوں پہ پلتے رہے اور امریکہ کے نام لیے کام کرتے رہے اور مسلمانوں کی بینڈ بجاتے رہے جھوٹ پہ پیسہ اسلحہ مسلمانوں کی بچوں کو تھماتے تھے مسلمان ہی جا کر کے لڑکے مر رہے ہوتے تھے پھر نکلی یہ دائش دائش بھی دائش بھی دائش سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ القاعدہ دائش ایک ہی چیز کا نام ہے اسی سے ریلیٹ اسی نظریات اسی عقائد اور اسی طریقے کا ایزندہ لے کر کے نکلی اور بہت بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئی کیونکہ القاعدہ نہیں چل پا رہی تھی اسرے لیول پر آہستہ ایسے لوگوں کو سمجھ آنے لگی تو انہوں نے دائش نکال لی پھر دائش کے ساتھ ساتھ انسرہ فرنٹ تھی جو ابھی ابو محمد الجولانی جس کی کمانڈ کرتا تھا وہ انسرہ فرنٹ تھی القاعدہ کا ونگ تھا یہ یہ ڈائریکٹ القاعدہ کا ونگ تھا انسرہ فرنٹ یہ شام میں لڑ رہا تھا لڑنے کے بعد دوہزار سترہ میں یہ جب شکست کھائی وہاں پہ بشار الہصد کی فوج کو ریشیاں نے مضبوط کیا سارا وہاں پہ جب پورا ان کا اسٹرکچر تبدیل ہونے لگا تو القاعدہ بھاگنے لگی ایران بھی انوال گوا ہوا تھا قاسم سلمانی صاحب جن کو مار دیا گیا امریکہ نے جو عراق میں جن کو مار دیا تھا جنرل قاسم سلمانی ایران کے انہوں نے پورا علاقہ جب کلئر کر آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بھاگنا پڑا تو ان لوگوں نے پھر چھپ کر کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں پھر انہوں نے بنا لی حیاتو تحریرہ شام کیونکہ انسرہ فرنٹ کے پر تو پابندی تھی اب حیاتو تحریرہ شام جو بنائی ہے وہ بھی جو ہے وہ کس کا ہے انسرہ فرنٹ کا حصہ تو والی بات لباتو نصر کہ اس کا ایک نام جو ہے وہ اس کا جو جھنڈا ہوگا وہ اننصر انسرہ فرنٹ یعنی کہ انسرہ فرنٹ اور اننصر یہ میچ کر رہا ہے انسرہ فرنٹ سے نکل کر کے یہ بنی ہے اچھا یعنی حدیث میں جو نصر کا لفظ ہے وہ نصر کا لفظ یہاں پر میچ کر رہا ہے انسرہ فرنٹ سے نکلی بنی شام میں زلزل آئے گا پھر اٹھے گا میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمند میں آ دیں گی اب شام میں زلزل آئے گا اور اس کے بعد یہ اٹھے گا تو اب میں آپ کو کرنٹ سیچویشن بتاتا ہوں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بلکل ایسا ہونے والا ہے ہو کے آ رہے دیکھیں دیکھیں ریشیا اور جائنا بھی مل چکے ہیں اور ملنے کے بعد باقی ہے تھا کھلے عام جو ہے یہ جنگ آغاز ہو چکا ہے کہ امریکہ نیٹو مل چکے ہیں وہ سب سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اور ریشیا جو ہے وہ کھڑا ہے بھئے ہم لڑیں گے اچھا یہاں پر ایک اور بڑی اچھی بات بھی ہے کہ امریکہ اور جو نیٹو ہے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کی عوام نہیں ہے وہ ان کی مخالفت کر رہی ہے جبکہ ریشیاں پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں کھڑو کر اپنی عوام کو گیدر کر کے کہہ رہا تھا کہ ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا ہم متحد ہوتے ہیں تو ہماری ایک بڑی طاقت ہوتی ہے اور عوام اس کا ساتھ دے رہی تھی جبکہ یہ جو لیڈر ہیں اس طرف والے مغربی لیڈرز جو ہیں یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے ابھی کہ وہاں کھڑے اور کہیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں کیونکہ جب یہ وہاں کھڑے ہوں گے تو ان کو پتا ہے نیچے سے ہمیں گالیاں پڑھیں گی ٹیمارٹر پڑھیں گے انڈے پڑھیں گے جوتے پڑھیں گے کیونکہ ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے وہ عوام بھی کہہ رہی کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو دوسرے ملکوں میں جا کے تم گھوستے ہو خیر جب یہ نیٹو ممالک اور یہ سب مل کر کے ان کے ساتھ کھلنم کھلاب لڑنے کے لیے آگئے ہیں تو ان کی پلاننگ یہ ہوگی کہ جہاں جہاں ریشین چائنیز انفلوینسے اسے ختم کیا جائے اب دیکھیں زلزل آ چکا ہے ایک لاکھے قریب لوگ مرنے مر چکے ہیں زیادہ ہی مر چکے ہوں گے ساٹھ ہزار کی تو ایک اوفیشل فیگر آ چکی ہے اس سے زیادہ ہی ہو گئے یقینا تو جو نکالے جا رہے ہیں تب پتہ چل رہا نا کتنے لوگ مرے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو شام اور ترکی اور ترکی والا ہے بتا رہا تھا ساٹھ ہزار تو شام والے ملالے ہیں تو آپ کتنے ہوئے ہیں تو یہ دونوں کو ملا کر کے بتائیں گے تو پھر تو زیادہ ہی لوگ مرے ہوئے ہیں تو والی بات پوری ہو چکی ہے اب جب ریشین انفلوینس کو ختم کرنا ہوگا انہوں نے شام سے کیونکہ جب ریشیہ وہاں پر اتنا پرابلم کریٹ کر دے گا جنگ شروع ہو جائے گی تو ریشیہ شام میں بشاور الہصد کو فل سپورٹ کیا ہوا ایک حکومت بنا کے بیٹا ہوا ہے خطے میں جس طرح نیٹو بیٹھی ہوئے دوسرے جگہوں پر اس طرح ریشیہ نے یہاں اپنا بیز بنایا ہوئے وہ بیز آہستے آہستے ہوگا تباہ کس طریقے سے کہ امریکنز خود تو اس جنگ میں پڑتے نہیں ہیں کبھی وہ پیسہ دیتے ہیں اسلحہ دیتے ہیں اور پیچھے سے بیٹھ کے لڑواتے ہیں تو اب جب انہیں یہاں سے ریشیہ کا انفلوینس ختم کرنا ہوگا تو وہ کیا کریں گے وہ پیسہ دیں گے پیسہ دینے کے لئے اس وقت سب سے زیادہ اس خطے میں جو لشکر ہے وہ دمشق کے قریب بھی ہے عدلب ہے وادیہ یابس جس کے بارے میں ذکر آتا ہے وادیہ یابس اس دونوں کے درمیان میں پڑتی ہے عدلب اور وادیہ یابس کے درمیان میں عدلب اور دمشق کے درمیان میں عدلب کے اندر وہ لشکر پورا علاقہ وہ گھیر چکا ہے وہاں پر وہ اصلاحہ بھی دے رہا ہے وہاں پر وہ ان کو پیسہ مل رہا ہے ان کو امداد مل رہی ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ خود شریف بنا ہوا ہے وہ لوگوں کو جا جا کر کہ امداد دے رہا ہے لوگوں کو وہاں پر یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے گرم کپڑے دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے اس کو پیسہ مل رہا ہے سیری بات ہے بشاہ الاسد پر اس تو پابندی ہے اس پابندی تو اس کے اوپر بھی ہے مگر اسے پیسہ مل رہا ہے کہیں سے تو اس کی گورنمنٹ سٹرونگ ہو رہی ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ سے بتا ہے جب رشیہ پر خود پابندیاں آ رہی ہیں اور مسائل ہو رہے تو رشیہ کہاں سے سپورٹ کر سکے گا گورنمنٹ کو اور پھر ان کے پر آلیڈی اتنی پابندی ہیں تو ایران بھی اتنی کتنی سپورٹ کر سکے گا بشاہ الاسد کو نہیں کر سکتا پھر خطے میں جس طرح کے حالات بگڑھنے تو وہ حکومت خود بخود کمزور پڑھ رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں میں آپ کو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک لوجیکلی دماغ میں آنے والی ہے اور جو ہو بھی رہی ہے تو وہ کمزور آٹو پڑھ رہی ہے آٹومی مال ہے یہ ایک سال پہلے شاید ویڈیو بنائی ہوگی اس کے اوپر تو وہ تب سے لیکن اب تک مزید مضبوط ہو چکا ہے تب سے لیکن اب تک بہت زیادہ تعداد میں فوج بڑھا چکا ہے بہت زیادہ تعداد کا علاقہ جو ہے وہ گھیر چکا ہے یہ سٹرونگ ہو رہا ہے اچھا اب آ جائیں رشیہ کو جب یہاں سے کٹیں گے کٹائیں گے مارنے کے لیے تو اس کو پیسہ دیں گے یہ اٹھے گا اٹھنے کے بعد جنگ چھڑ جائے گی اور ادھر رشیہ کے ساتھ ادھر اس کے ساتھ جب یہاں پر ہوگی تو یہ سفیانی جو ہے وہ رومیوں اور یہودیوں سے اتحاد کرے گا اب یہودیوں سے کیوں اتحاد کرے گا کیونکہ اسرائیلیوں کی بھی پھٹی پڑی ہے کہ ہمارے ان کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہو گا دو ہزارتیس میں اسرائیل کی بربادی کا سال ہے یہ کئی ویڈیوز بنائی ہیں اس کے پر میں نے تو دو ہزارتیس میں اسرائیل کی پارلیمنٹ میں پھڑے ہو رہے ہیں اسرائیل کے سڑکوں پر او کہ ان کا وقت کوئی دشمن ہے تو وہ ایران ہے باقی وہ سنیوں کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں ہے نا جتنی سنی اسٹیٹس ہیں اگر آپ دیکھ لیں ان کو کہاں وہ دشمن سمجھتے ہیں ان کو تو وہ سعودیہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں یو اے میں انہوں نے اپنے پورے عبادت خانے کھول لی ہیں تو یہی ڈیل کرتی ہے پوری سنی اسٹیٹس کو تو جتنی بھی سنی اسٹیٹس ہیں وہ تو تقریباً سمجھے خاموش ہی بیٹھی ہوئے کوئی ان کے خلاف بول ہی نہیں رہا تو دشمنی میں اگر کوئی بولتا ہے تو وہ ایران بولتا ہے اب یہ تلخ حقیقت ہے مگر اب یہ ہے تو صحیح حقیقت ہے یہ ایسی بات ہے اچھا پھر فلسطین کے اندر جو سنی ہے ان کی بھی سپورٹ کون سی سنی موالک کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا سوائے قطر ایک پیسہ دیتا ہے دوسرا اسلحہ پیسہ جو بھی چیز سپورٹ ہے ٹریننگ وغیرہ وہ سب کون دیتا ہے جی ایران دیتا ہے تو ان کو تکلیف کس سے ہے جی ایران سے ایران شیعہ ملک ہون یہ ہمارے لئے خطرہ ہے بشار الاسد لبنان تو وہ پیسہ دیں گے پیسہ دینے کے بعد اس کو بولیں گے بھائی ہم تیرے سے اتحاد کرتے ہیں تو مار رومی رومی سے مراد عیسائی ہیں یعنی ویسٹرن ہے ویسٹرن سارے کنٹریز اس کو سپورٹ کری رہے ہیں مزید وہ پاور میں آئے گا جس کے بعد بشار الاسد جو ہے وہ ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو جائے گا ایک لاکھ لوگ مر چکے ہیں رومیوں اور یہودیوں سے اتحاد وہ کر رہا ہے پیسہ مل رہا ہے تو اس کا ملک اتحاد ہی کر چکا نا درے پردہ تو وہ اٹھ بھی رہا ہے ان نصر اس کے نام کے میں آتا ہے اس کے لشکروں کے ناموں میں ان نصرہ فرنٹ رہی وہ شخصیت جو بیچ میں ایک آنی ہے جسے سفیانی کہا جائے گا وہ شخصیت ابھی تک نہیں نظر آری کیونکہ وہ غائب ہے غائب سے مراد موجود ہوگا کہیں نہ کہیں مگر یہ کہ بظاہر ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا وہ وہ شخص جو بھی ہے وہ سفیانی اگر یہی وہ لشکر ہے تو یعنی نشانیوں کے بیس پر میں خیر میں کہا رہا ہوں کہ یہ وہ لشکر ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ میں بھی نہیں کہتا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ وہی ہے سب نشانیاں جو حدیث جو باتیں جو خطے کی سیچویشن پوزیشن اس لیے میں نے اتنی لمبی تقدیر کر دی کی ساری پوزیشن جو مل رہی ہے سارے تعلقات جو مل رہے ہیں وہ سب جو مل رہے ہیں وہ وہ بتا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میں کہا رہا ہوں کہ یہ لشکر اگر ہے تو وہ شخصیت ابھی نظر نہیں آری وہ شخصیت ابھی اٹھے گی اور جب اٹ اٹھے گی تو دیکھے گا آپ آپ اس کے ماننے والوں میں ہو جائیں گے کیونکہ فتوے آنے والے ہیں میرے بھائی تو فتووں کا گئے میں ابھی دائش اٹھی دائش کے لیے فتوے آئے دھڑا دھڑ سات دو خلافت قائم ہو رہی ہے سات دو خلافت قائم ہو رہی ہے اس کو جہاد کرنا فرض ہے جو جہاد کرے گا یہ ہوگا وہ ہوگا کر کے عورتیں نکلیں جہاد ان فن نکاح کا کونسپٹ نکلا عورتیں جاتے جی ہم مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے ان سے جہاد ان فن نکاح کر رہ نہیں ہے چھپی ہوئی بات نہیں ہے حقیقت ہے چھپی ہوئی بات ہے چھپی ہوئی اور ہوئی بات جو بیچاریاں بعد میں ان سے چھڑائی گئی ہیں یا جو پکڑی گئی ہیں تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا تو وہ تو جہاد ان فن نکاح کے نام پر بھی چلے جائیں گے فتوے آئیں گے تو اس کے لیے تینے فتوے آئیں گے کہ ابھی اس کا لشکر ایسے مضبوط ہوگا آپ کی سوچ ہوگی کیونکہ بچارل حصد کی گورنمنٹ کو توڑنے کے لیے تو سعودیہ بھی بی جتنے خطے میں ممالک ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کمزور ہو پھر پورا ویسپ چاہتا ہے پورا امریکہ چاہتا ہے تو وہ سب تو چاہتے ہی چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگدم سے فتوے بھی آنا شروع ہوں گے اگدم سے ڈالرز پیسہ آنا شروع ہوں گے جب رشکر کی جنگ ہوگی رشکر کو کمزور کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے اس وقت جب یہ رشکر مضبوط ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کتنی سوشل میڈیا کی کیم موٹ نہیں ہوتی لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے ورنہ میں نے ڈال دی تو میرے اکاؤنٹ میں ہی پڑی گیا ہے مجھے پیسہ لگانا پڑے گا جب جا کے یہ ویڈیو کسی لوگوں تک پہنچے گی سو لوگوں تک دو سو لوگوں تک تو جتنے زیادہ پیسے دوں گا اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی یہ ہے ریل میں کیونکہ یوٹیوب چینل بنایا ہے بھائی مجھے پتا ہے یہ گوگل ایٹس کے پر جا کے پیسے لگانے پڑتے ہیں تو ورنہ اسی ل چینل آپ نے دکھو گے بہت اچھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں بہت زبرزس ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں م tarkم from muffinتہ چل نہیں رہے ہوتے کے کیوں کیونکہ ان کے پیسا نہیں ہوتے کہ پیسے نہیں پیسے نہیں لگاتے کہ جس کے نتیجے میں ان کا چینل پڑھا رہتا ہے لوگ دیکھتے ہیں ملتے ہیں دس سال سے اتنی اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کی چل کیوں نہیں تو پیمنٹ لگانی پڑتی پیمنٹ نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہی والی بات ہے اب ایسے لوگ ہوں گے ان کا ہی سوشل میڈیا ہے یہی کنٹرول کرتے ہیں تو یہ پیسہ تو ایسے ان کی ویڈیوز تو ایسے پھیلیں گے جب ان کی ویڈیوز پھیلیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے پیچھے پہنچ جائیں گے ان لوگوں کے پیچھے سارے کے سارے تو یہ والی سیچویشن بن چکی ہے اور لشکر بھی نظر آ رہا ہے اب بشارل حصد کے بھاگنے کا انتظار کریں یہ ہونے والا ہے میرے بھائی دور نہیں ہے جو پہلے میں آٹھ نو مہینے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کے اندر میں نے یہ بتائی ہے پہلی ویڈیو میں دوسری ویڈیو میں تیسری ویڈیو میں اور اب آپ دیکھ لو کہ فتووں کا انتظار کرو کب آتے ہیں یہ فتویں آئیں گے اور اس کے بعد دیکھ لیں آپ کس طریقے سے جو ہے نا اس کا لشکر مضبوط ہوتا ہے مضبوط ابھی ہو چکا ہے یعنی جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ اتنا مضبوط نہیں جب میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بہت مضبوط ہے اور آج کی سیچویشن پہلے کی سیچویشن سے بہت ڈیفرنٹ ہے بشار الہصد کمزور پڑ چکا ہے رشیہ کمزور پڑ چکا ہے اس قطعے میں اپنی جنگ کی وجہ سے نشانی پوری اور یہ شام میں زلزل آ چکا ہے ایک لاکھ لوگ سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں بس اب آپ فتووں کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے آپ کیونکہ فتوہ آئے گا کہ بشار الہصد اس طرح کر کے نا تو لوگ جو انہوں نے بچائے یا ایوہ المسلمون تو سارے کے سارے اڑ جائیں گے میرے بھائی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کانسپیریسی کا اس سوشل میڈیا کے پروپیگنٹ کا شکار ہو جائیں گے دوہزار تیرہ کی ویڈیوز اٹھا کے رکھ لیں سیم یہ سب ان لوگوں نے کیا تھا جس کے نتیجے میں دائش اٹھی دائش نے کبار کر دیا سنیوں کو ہی مارا شیعوں کو تو مارا مارا سنیوں کو ہی مارا وہ کتنا برا حال کیا انہوں نے صحابہ اکرام کے مزارات تک توڑے خالد بن ولید کا مزار توڑ دیا سلاہ الدین ایوبی کا مزار توڑ دیا وہ ایسے قرنی کا مزار توڑ دیا یار کس کا مزار چھوڑا بی بی زینب کے مزار پر حملہ کیا کربلا کے اوپر بم مارنے کے لیے پہنچ گئے تھے وہ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں نا یہ کس نے نکلی کیسے نکلے ان فتووں کی وجہ سے نکلے وہ اور مارا بھی پھر مسلمانوں کو ان لوگوں نے کیونکہ یہ ایجنٹ ان کے تھے یہ ہونے والا ہے سب دوبارہ سے ہونے والا ہے تیاری پکڑ لیں مشکل سے یہ تین چار مہینے شاید شاید مارچ اپریل کے بعد میں نے کہا تھا فیصلہ کریں گے مارچ اپریل کے بعد ایک زیادہ دیٹ تو خیر نہیں لیکن مہینہ ضرور کم کم کر سکتے ہیں تین چار مہینے کے اندر اندر کی گیم لگتی ہے یہ ہونے جا رہا بھائی تو اپنی آنکھیں کان ہوش میں رہیے گا کسی فتوے کا شکار نہیں ہو جائے گا کسی سوشل میڈیا پروپیگنٹی کا کوئی سوشل میڈیا پر روتے دوتے ویڈیو دیکھ لیں کسی کی تو شکار مت ہو جائے گا کہ اتنے بڑے عالم رو رہے ہیں ہمارے اتنے لوگ رو رہے ہیں جنگ ہوتی تو لوگ مرتے ہی ہیں میرے بھائی جنگ میں اگر برابر والے گھر پہ آپ سوچے ہو کہ بم پڑے تو برابر والے گھر پہ بم مار رہی گا کہ یاد دشمن رہتے ہیں مارنا پڑے گا تو آپ بھی مرو گے تو یہ تو ہونا ہے تو مرنا تو ہے تو جنگ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے یا تو پھر جنگ نہیں ہو کوشش کروکے مل دول کر کے رہیں ناممکن تھی باتیں جہنی طور پر تیار ہیں یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں بہت جلد ساری چیزیں ہونے والی ہیں